تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک ہورر مووی کو جس کا نام ہے The Unborn جو کی 2009 میں ریلیس کی گئی تھی جس کو ڈائریکٹ کیا ہے دیویڈ ایس کوئر نے اور دوستوں آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ نے میرے کلپس والے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور اگر نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر لو کیونکہ وہاں پر دھیڑ ساری ہورر موویز کلپس کے ساتھ میں آتی رہتی ہیں اس چینل کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی کیسی بیلڈن کو جو کی جوگنگ کر رہی ہوتی ہے کیسی کو راستے میں ایک بچے کا ہینڈ گلو ملتا ہے اور اس کو پاس میں ہی ایک عجیب سا بچہ کھڑا دکھائی دیتا ہے ساتھ ہی ایک ماسک ڈاگ دکھائی دیتا ہے کیسی اس ڈاگ کا پیچھا کرتی ہے اور ایک جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر زمین میں دفن ایک بوٹل اس کو ملتی ہے جس میں ایک انبون بچے کی ڈیڈ بوڈی تھی اب سین شفٹ ہوتا ہے اور کیسی اپنی فرنڈ رومی سے بات کر رہی ہوتی ہے وہ اس کو بتاتی ہے اپنے ایک ڈریم کے بارے میں جو کی اس نے دیکھا تھا اور اس کا اس سے وہ میننگ پوچھتی ہے مطلب کی ہم نے مووی کی سٹارٹنگ میں جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ اصل میں کیسی کا ایک نائٹ میر تھا اب رومی اس کو کسی کتاب سے دیکھ کر تھوڑا بہت کچھ بتاتی ہے اور کیسی جو کی بیبی سٹنگ کے لئے آئی ہوئی تھی اس کو کچھ آوازیں آتی ہیں اور وہ کال کو کٹ کر دیتی ہے کیسی یہاں پر میٹی نام کے بچے کی بیبی سٹنگ کرنے کے لئے آئی ہوئی تھی اور اس کو اس کی آوازیں آتی ہیں کہ میررز ڈور ویز ہوتے ہیں اور کیسی اس کو چیک کرنے جاتی ہے تو میٹی اپنی نیوبارن سسٹر کو میرر دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ وہی باتیں بولتا ہے کہ میرر ڈور ویز ہوتے ہیں اور وہ یہ بات بولتا رہتا ہے پھر وہ کیسی سے بولتا ہے کہ جمپ ہی پیدا ہونا چاہتا ہے اور وہ پھر کیسی پر اس میرر کو مار دیتا ہے کچھ ہی ٹائم کے بعد میں میٹی کے پیرنٹس وہاں پر آ جاتے ہیں اور کیسی اپنے گھر چلی جاتی ہے جس کو کچھ خاص چوٹ نہیں آئی تھی گھر پر کیسی اپنے فادر گورڈن کے ساتھ میں رہتی ہے اور کیسی کی مدر کی کافی ٹائم پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی ہے جنہوں نے اصل میں سویسائیڈ کر لیا تھا جس کے بارے میں ہم کو آگے پتا چلے گا اب کیسی اپنے روم میں جاتی ہے اور واش روم میں ہوتی ہے کہ تب ہی اس کو میرر کے پیچھے سے کچھ ہلچل دکھائی دیتی ہے کیسی اس میرر کو چیک کرتی ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اور وہ سونے چلی جاتی ہے جس کے بعد میں ہم میرر پر ہوتی ہوئی ہلچل کو دیکھ پاتے ہیں اب اگل دن کیسی اپنے لئے بریک فاسٹ بنا رہی ہوتی ہے جہاں پر انڈے کے اندر سے ایک بگ بھی بہار آتی ہے اور کیسی اس سے تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے اب تب ہی کیسی اپنے کالیج میں ہوتی ہے اپنے بوائی فرنڈ مارک اور رومی کے ساتھ میں جہاں پر رومی اس کو بتاتی ہے کہ نیو بارنڈ بچوں کو ایک سال سے پہلے میرر دکھانے سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جو کی ایک سپر سٹیشن مانا جاتا ہے جس پر رومی تو بیلیو کرتی ہے لیکن مارک اور کیسی اس چیز کو مزاک میں لیتے ہیں کیسی اب اپنی کلاس میں ہوتی ہے جہاں پر اس کو تھوڑے سے چکر آنے لگتے ہیں اور وہ اس کو بورڈ پر لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جم بھی پیدا ہونا چاہتا ہے اور اپنے پاس کیسی کو ایک بگ دکھائی دیتا ہے جس سے وہ پریشان ہو کر کلاس سے باہر چلی جاتی ہے کیسی اب بات لینے جاتی ہے اور رومی سے بات کرتے ٹائم رومی اس کو بتاتی ہے کہ کیسی کی آنکھوں کا کلر تھوڑا چینج ہو گیا ہے کیسی اب ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے جاتی ہے اور ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیگمنٹیشن نارمل ہو سکتی ہے اور وہ اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کیسی کی آئیز کی ڈیجیٹل پکچرز لے لیتے ہیں کیسی اب مارک کے ساتھ میں گھر جا رہی ہوتی ہے جہاں پر وہ مارک کو اپنے ساتھ گھر پر رکنے کا بولتی ہے کیونکہ کیسی کے ڈیڈ ٹاؤن سے باہر گئے ہوئے تھے کیسی کو اب راستے میں پھر سے اپنے ڈریم والا لڑکا دکھائی دیتا ہے جو کی سڈن لگایا ہو جاتا ہے اور کیسی اس سے تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے رات کو گھر پر کیسی اور مارک انٹی میٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ بات کرتے ہیں جہاں پر کیسی اپنی مذر کے بارے میں بتاتی ہے اور ہم فلیش بیک بھی دیکھ پاتے ہیں جہاں پر کیسی کی موم مینٹل ہسپٹل میں تھی اور ان کی آنکھوں کا کلر بھی چینج ہوا تھا اور اس دن ان کو اپنی ریال برث مذر کے بارے میں پتا چلا تھا کیونکہ وہ اڈاپٹیڈ تھی اور لیٹر آن سم ڈے انہوں نے سوئسائیڈ کر لیا کیسی اب واش روم جاتی ہے جہاں پر پھر سے میرر ہلچل کرنے لگتا ہے اور کیسی اس کو اپن کرتی ہے تو اس میں اس کا وہی ڈریم والا لڑکا جو ہوتا ہے اس کو ہانٹ کرتا ہے جس سے کیسی بہت ڈر جاتی ہے اور مارک آ کر اس کو سمانے لگتا ہے مارک میرر کے پیچھے چیک بھی کرتا ہے لیکن اس کو وہاں پر کوئی بھی نہیں ملتا اور کیسی اس میرر کو نکال کر الگ رکھ دیتی ہے اب اگلے دن کیسی جوگنگ پر جاتی ہے اور اس کو پتا جلتا ہے کہ میٹی کی نیو بارن سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی ہے جی ہاں خیر اس کے بعد میں کیسی اب ڈاکٹر کے پاس میں جاتی ہے جہاں پر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کیسی کی آئے کی پگمنٹیشن ایکچولی میں ٹوینز کے ساتھ میں ہوتی ہے جہاں پر ٹوینز کا بلڈ آپس میں ایکسچینج ہو جاتا ہے لیکن کیسی یہ بولتی ہے کہ وہ تو سنگل چائلڈ ہی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیسی اب اپنے فادر کے پاس میں جاتی ہے اور ان سے اپنے ٹوین ہونے والی بات کا بولتی ہے جس پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیسی ٹوین ہی ہونے والی تھی جس کا ایک بھائی بھی تھا لیکن کیسی کا جو امبلیکل کارڈ تھا وہ اس کے گلے میں ہی فسنے سے اس کی پیٹ میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی یعنی کہ اس کے بھائی کی جسے سن کر کیسی اور بھی زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہے ایس اس کو یہ سب پتا ہی نہیں تھا اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی مدر نے اس لیے ہی سویسائیڈ کیا ہوگا اب امبلیکل کارڈ یہاں پر وہ ہوتی ہے جو کی ماں کو بچے سے کنیٹ کرتی ہے جو کی یہ ایک ٹیوب لائک سٹرکچر ہوتا ہے اب کیسی کے فادر اس کو ایک اور شاکنگ بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے نک نیمز بھی سوچے تھے جہاں پر لڑکے کا نام جمپی رکھا جانا تھا جسے سن کر کیسی اور بھی زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہے کیونکہ یہ نام وہ پہلے بھی دیکھ چکی ہے اب کیسی اپنے گھر پر جاتی ہے جہاں پر اس کو اپنی مدر کا پرانا سامان ملتا ہے جس میں کچھ اول ٹیپس تھی اور کچھ فوٹوز اور نیوز پیپر کٹنگ وغیرہ کیسی کو نیوز پیپر کٹنگ میں ایک لیڈی سوفی کے بارے میں پتا چلتا ہے اور سوفی کی پریگنسی کی ٹائم کی پکچر بھی ملتی ہے جس میں سوفی کے ساتھ وہی لڑکا کھڑا تھا جو کی کیسی کو اپنے ڈریمز میں دکھائی دیتا تھا کیسی اب رومی کے ساتھ میں سوفی سے ملنے جاتی ہے ایک اولڈ ایج ہوم میں جہاں پر سوفی کیسی کو دیکھتے ہی بولتی ہے کہ کیسی ٹوین تھی کیونکہ سوفی ایسی چیزیں فیل کر پاتی تھی کیسی سوفی سے اپنی مدر کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر سوفی بولتی ہے کہ وہ اس کو نہیں جانتی یعنی کی اس کی ماں کو اور کیسی سوفی کو سوفی کی پکچر دکھاتی ہے جس کے ساتھ میں وہی لڑکے کی سپیرٹ کھڑی ہوئی تھی جسے دیکھ کر اچانک سے سوفی بہت گھبرا جاتی ہے کیسی کو وہاں سے بھگا بھی دیتی ہے اب اس کے بعد میں کیسی اپنے فرنڈز کے ساتھ میں کلبنگ جاتی ہے تاکہ وہ تھوڑا سا انجوائے کر سکے اور ہلکی فیل کر سکے لیکن یہاں پر کیسی کی حالت اور خراب ہونے لگتی ہے اور اس کو وہی ڈریم والا بچہ دکھائی دیتا ہے جس سے کی کیسی کافی ڈر جاتی ہے کیسی واش روم کے اندر جاتی ہے جہاں پر اس کو وومٹنگ ہونے لگتی ہے اور اس بچے کی سپیرٹ وہاں بھی آتی ہے اور کیسی کو ہانٹ کرنے لگتی ہے یہاں پر اب ہر جگہ سے بہت سارے بگس اور بلڈ آنے لگتا ہے جس سے کی کیسی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس کو اپنی مدر کی سپیرٹ بھی دکھائی دیتی ہے اور کیسی اب تک بہت زیادہ گھبرا گئی تھی تب ہی مارک اور رومی آ کر اس کو سمالتے ہیں گھر جا کر کیسی سو جاتی ہے اور نائٹ میر میں اسے وہی لڑکا دکھائے دیتا ہے جو کہ اس کے پیٹ کو ٹون کر رہا تھا یعنی کہ فارڈ رہا تھا اور وہ ڈر جاتی ہے جس سے کیسی کی نین ٹوٹ جاتی ہے اس کو تب ہی سوفی کا کال آتا ہے اور سوفی اس کو ارجنٹلی ملنے کے لیے بلاتی ہے کیسی سوفی کے پاس میں جاتی ہے اور سوفی اس کو بتاتی ہے کہ وہ اس کی گرینڈ مدر مطلب کی نانی ہے اب بھئی اس کو انڈیا کے حساب سے مت لینا یوں کہ باہر پر گرینڈ مدر ہی بولا جاتا ہے لیکن سپیسی فائی کر دیا جاتا ہے کہ مدر سائٹ سے ہے یا پھر فادر سائٹ سے یعنی کہ یہ میٹرنل گرینڈ مدر ہے اور سوفی آگے یہ بتاتی ہے کہ اس کی فوٹو میں جو سپیرٹ دکھائی دے رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ سوفی کا بھائی بارتو ہے سوفی آگے کہانی بتاتی ہے جس کا فلیش پیک ہم دیکھ پاتے ہیں جہاں پر نازیز جو تھے وہ ٹوینز پر ایکسپیرمنٹ کیا کرتے تھے تاکہ وہ جینیٹکس کے اوپر ریسرچ کر سکیں اور اس کی اوپر میں نے ایک کافی انٹرسٹنگ مووی ایکسپلین کری ہے جو کی بہت بڑی آئے تو جا کر ضرور دیکھنا اس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا نازیز یہاں پر اپنا ہی ایک الگ فارمولا نکال رہے تھے سوفی اور بارتو کو بھی نازیز نے پکڑ لیا تھا اور بارتو پر ایکسپیرمنٹس ہونے لگے بہت سارے بچوں پر ایکسپیرمنٹس ہوتے تھے جو کی بہت ہی پینفل تھے جس سے ان بچوں کی موت ہو جایا کرتی تھی اور بارتو بھی ایک ایسے ہی ایکسپیرمنٹ میں مارا گیا تھا لیکن دو ہی دن بعد وہ جاگ جاتا ہے یعنی کی سوفی اور بارتو یہاں پر ٹوینس ہوا کرتے تھے خیر بارتو کے زندہ ہونے کے بعد میں وہ نارمل نہیں تھا اور سوفی یہ چیز سمجھ جاتی ہے کہ وہ ایویل ہے اور اس نے ہی بارتو کو خود مار دیا اب اس کے بعد میں سب سے زیادہ شاکنگ چیز آتی ہے یعنی کی اصلی پتے کھلتے ہیں سوفی یہ بتاتی ہے کہ بارتو کے اندر اصل میں ایک ڈی بک نے قبضہ کر لیا تھا جو کی خود کو اس دنیا میں لانا چاہتا تھا اور بارتو کے مرنے کے بعد میں وہ کچھ ٹائم تک شانت ہو گیا کیونکہ ڈی بک کو بہت وقت لگتا ہے اپنی پاورز جوڑ کر ہم تک آنے میں سوفی آگے بولتی ہے کہ ڈی بک ایسی سپیرٹس ہوتی ہیں جن کو ہیون میں جانے سے روک دیا جاتا ہے اور وہ بیچ میں فسکر رہ جاتے ہیں ساتھی کیسی کو دکھنے والے بگز ڈاگز یہ سب اس ڈی بک کے دوارہ یوز کیے جانے والے اینیملز ہیں جن سے انیشل سٹیج پر ڈی بک اپنی پاورز بڑھاتا ہے یعنی کی بیسیکلی وہ ڈر کے اوپر جیتا ہے سوفی کیسی سے بولتی ہے کہ تب سوفی نے اس ڈی بک کو مار دیا تھا بٹ وہ واپس آ رہا ہے اور وہ کیسی کے پیچھے ہے کیونکہ ڈی بک ٹوینز کو یوز کرتا ہے اور کیسی کا بھائی نہیں رہا اس لیے ڈی بک کیسی کے پیچھے ہے اور یہی ریزن ہے کہ میٹی کی بہن کو اس ڈی بک نے مار دیا تھا اپنی پاورز کو بڑھانے کے لیے اور اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ سچ جو تھا وہ کیسی کے ماں کو پتا چل گیا تھا اور اب کیسی کو اس ڈی بک سے بچ کر بھاگنا ہو اور اپنے گھر کے میررز کو بھی کیسی کو توڑنا ہوگا کیونکہ میررز کا یوز کر کے ہی ڈی بک اپنا شکار کرتا ہے اور اس لیے ہی میٹی یہاں پر بار بار یہ بول رہا تھا کہ میررر ڈوروے ہوتے ہیں یعنی کی پورٹلز جن کو کہا جاتا ہے سوفی اب کیسی کو ایک ربائے کے پاس جانے کے لیے بولتی ہے جن کا نام جوسیف سینڈیک ہوتا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کی مدد کر سکتے تھے کیونکہ یہاں پر جویش ایکزورٹسزم کرنا ہوگا جو کی ایک ربائے ہی کر سکتا ہے کیسی اب ربائے سینڈیک کے پاس میں جاتی ہے اور ان کو وہ بک دیتی ہے جس میں ڈی بک کے بارے میں ساری انفارمیشن تھی لیکن ربائے یہاں پر یہ بولتے ہیں کہ ان کو ان سب میں بھروسہ تو ہے نہیں لیکن وہ کیسی کے لیے اس کتاب کو ضرور پڑھیں گے کیسی اب اپنے گھر جاتی ہے اور وہاں پر لگے ہوئے سارے میررز کو توڑ دیتی ہے کیسی اب اپنی مدر کی ٹیپس کو دیکھتی ہے جس کو اس نے پہلے بھی دیکھا تھا اور اس میں اس بار کیسی کو وہی ماسک ڈاگ دکھائی دیتا ہے اور بارتو کی سپیرٹ بھی ہانٹ کرتی ہے اور یہ جگہ وہی ہے جہاں پر کیسی کی مدر نے سویسائیڈ کیا تھا خیر اگلی زین میں کیسی سے ملنے رومی آ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی میٹی رومی کی کار سے ٹکراتا ہے لیکن شوکنگلی اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا میٹی وہی ہے جس نے اپنی بہن کو مار دیا تھا اور وہ رومی سے بولتا ہے کہ وہ کیسی کی ہیلپ نہ کرے نہیں تو ماری جائے گی میبھی یہاں پر اس کے اندر ڈیبک ہوگا تب ہی تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا رومی کیسی کے گھر جا کر اس کو یہ سب بتاتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ کیسی کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اب اسی بیچ ہوتا یہ ہے کہ سوفی پر بھی ڈیبک کی سپیرٹ اٹیک کرتی ہے اور اس کو بھی جان سے مار دیتی ہے اب اگلے دن سوفی سے ملنے کے لیے کیسی جب جاتی ہے تو اس کو سوفی کی ڈیتھ کے بارے میں بہت ہی دکھ ہوتا ہے اور اس کو سوفی کا ایک لیٹر ملتا ہے اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈیبک کیسی کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا اور کیسی اس ڈیبک سے بچنے کے لیے جلدی ہی اپنا ایکزورسزم کروا لے کیسی اب بہت ہی دکھی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ یہ ڈیبک اس کے آس پاس کے سارے لوگوں کو اس سے چھیننا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کو ایزیلی پزس کر سکے بیسیکلی وہ اس کی اینرڈی پر فیڈ کرنا چاہتا تھا کھر تھوڑی دیر کے بعد میں رومی اور کیسی ویڈیو چیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اچانک سے اسے رومی کے روم کے میرر میں اسے بارتوں کا ریفلیکشن دیکھتا ہے یعنی کہ وہ ڈیبک اب رومی کو مارنے آیا تھا کیسی اپنے بوائی فرنڈ کو کال کرتی ہے اور رومی کے گھر جانے کو بولتی ہے اور ادھر اپنے گھر پر رومی نیچے جاتی ہے دور بیل آنسر کرنے کے لیے اور وہاں پر میٹی ایک نائف لے کر کھڑا ہوا تھا اور وہ اس کو نائف سے مار دیتا ہے اب نائف سے مارنے کے بعد وہ اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کیسی اور اس کا بوائی فرنڈ آ جاتے ہیں لیکن اب تک رومی کے ڈیتھ ہو گئی تھی اب تب ہی ڈیبک میٹی کے شریر سے نکل کر رومی کے ڈیڈ شریر میں انٹر کر جاتا ہے اور یہ دیکھ کر مارک اور کیسی وہاں سے بھاگتے ہیں میٹی کو لے کر کیسی اب ربائی سینڈ ایک سے ملنے جاتی ہے اور وہاں پر ربائی کیسی اور مارک کو پریسٹ آرثر سے ملواتے ہیں جو کی کیسی کے ایکزورسزم میں ربائی کا ساتھ دیں گے اب اگلے سین میں ہم کو ربائی آرثر اور باقی کے کچھ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو کی اس ایکزورسزم کو پرفارم کرنے والے تھے کیونکہ یہاں پر ٹوٹل دس لوگ یوز ہوتے ہیں اور یہ سب لوگ اسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پر کیسی کی مدن نے سویسائیڈ کیا تھا کیونکہ وہیں سے یہ سب شروع ہوا ہے خیر ربائی سینڈ ایک سب کو ایکزورسزم کے رولز اور باقی چیزیں سمجھاتے ہیں اور کیسی کا ایکزورسزم شروع ہوتا ہے سب لوگ اب ایکزورسزم کے رائٹس پڑھنے لگتے ہیں اور کیسی اپنے نائٹ میرز میں جانے لگتی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد بارتوں کی سپرٹ وہاں پر آ جاتی ہے اور بہت زیادہ حل چل ہونے لگتی ہے بارتوں سب کو دور فیکنے لگتا ہے اور کچھ لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے مارک اب کیسی کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بارتوں یہاں پر پریسٹ آرثر کو پزس کر کے اس سے کیسی کا پیچھا کرواتا ہے اور اس کو پکڑ کر جان سے مارنے لگتا ہے لیکن مارک آرثر کو بے ہوش کر کے کیسی کو بچا لیتا ہے کیسی اب مارک کے ساتھ باہر جانے لگتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ مارک کو ڈی بک نے پزس کر لیا ہے اور پزشن میں مارک کیسی کو مارنے آتا ہے مارک اب کیسی کو مارنے ہی والا ہوتا ہے لیکن ربائے سینڈ ایک وہاں پر لاسٹ رائٹس پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور کیسی بھی باقی کے رائٹس ان کے ساتھ میں پڑھنے لگتی ہے اور ڈی بک سپیرٹ جو ہوتی ہے وہ مارک کا شریر چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جاتی ہے لیکن مارک نیچے گر جاتا ہے جس سے اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور کیسی اس سے پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے بسیکلی ڈی بک یہاں پر اس کی سپیرٹ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا انرجی کے روپ میں اب مووی کے آخری سینڈ میں کیسی جوگنگ کر رہی تھی اور اس کو کچھ باتیں یاد آتی ہیں ہم فلیش بیک میں دیکھتے ہیں کہ کیسی بھی مارک سے پریگنٹ ہو گئی تھی اور اس کو بھی ٹوین بچے ہونے والے تھے ساتھی سوفی نے یہ بتایا تھا کہ یہ ڈی بک ان کی بلڈ لائن سے جڑا ہوا ہے اور وہ ابھی دک ان کے پاس آنے کی کوشش کر رہا ہے اور بلڈ لائن سے جڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈی بک دوبارہ واپس ضرور آئے گا اور بوم یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی انبارن 2009 مووی کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مووی ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کا لائک کر دینا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے اور آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا مت بھولنا آپ کو یہاں پر میں بہت سارے آپ کے ڈاؤٹس کلیر کر دوں گا اور اگر آپ کو کوئی بھی مووی اگرہ چاہیے ہو تو آپ مجھے فالو کر کے وہاں پر لنک لے سکتے ہیں تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹے کوسٹنی کوسٹنی کوسٹنی